اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون یہ زمانہ اس قدر خراب ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لی جاسکتی یہی ابھی جو بارہ ربیل اول کے موقع پر جلوس نکلے مرد و خواتین کا جو جمعورہ ہوا جو گیدرنگ ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو مجموع میں شریک ہوئے کیا کیا باتیں سننے میں نہیں آتی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو سماعت میں جس قدر اندر گز کر کے رہتا ہے وہ زیادہ ہی ان چیزوں کے بارے ہیں اور ہم سے زیادہ یہ نوجوان جانتے ہوں گے اپنے بارے میں یہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا کچھ ان جگہوں پر نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیں کہ ہماری شریعت نے اس کی سزا اس دنیا میں بھی رکھی ہے اور دنیا میں اگر شریع حد سے آپ نہ بچ جائیں تیسی طرح سے اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے آپ پر شریع حد نافت نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دنیا میں آتا ہے اور اگر دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں تو آخرت کی گریش سے بچنے کی امید نہ رکھئے اگر آپ نے بغیر توبہ کیے ہوئے کسی ایسے بندے نے اس کو موت آگئی تو اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بسکتا میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد سورہ نور کی جو دوسری اور تیسری آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ازالی یا تو ازالی زنا کرنے والا خواہ مرد ہو خواہ عورت جب زنا کا ثبوت مل جائے پھر اس کے بعد مرد اور عورت سب کو سو کھوڑے لگانے کب جب شادی شدہ نہ ہو تب کوارے کی صدا کیا ہے مرد ہو یا عورت اسلامی شریعت اور اسلامی قانون اگر نافذ ہوگا تو اس کو سو کھوڑے لگائے جائیں گے چمڑے کے سو کھوڑے مارے جائیں گے جان سے مارنا نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے تو جان سے مارنا نہیں ہے سو کھوڑے مارے جائیں گے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی نرمی نہ پکڑے مارتے ہوئے ترسانہ دل میں بات آ رہے رہن دلی آ جانا بات آ رہے لیکن یہ رہن دلی سدہ نافذ کرنے میں مانے نہیں ہونی چاہیے کی کوئی سو کے مجھائے اسی ماریں گے سو کے مجھائے پچاس ماریں گے سو کھوڑے ہی نافذ کرنے ہیں سو کھوڑے ہی مارنے ہیں اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَفْيُسَنَا ایک سال کے لیے اس کو شہر بدر بھی کیا جائے گا شہر سے نکال دیا جائے گا جلا وطن کر دیا جائے گا ایسے شخص کو ایسے قوار مرد کو ریزی قواری عورت کو جو زناکاری اور بدکاری کر لے یہ تو ہوئی جسمانی سزا ماں نے بھی سزا بھی رکھی شریعت میں وَلِيَشْهَدْ عَزَابَهُمَا طَعِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ اور جب یہ سزا نافذ کی جائے تو ایسے وقت مومنوں کے ایک گروہ کا ایک جماعت کا ایک جمع غفیر کا وہاں موجود رہنا ضروری ہے لوگ دیکھیں لوگوں کے مجمع میں یہ سزا نافذ کی جائے گی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے ہاتھ کاٹنے کے لیے مجمع کی موجود کی ضروری نہیں ہے کیونکہ بعد میں اس کا کٹا ہوا ہاتھ خود اس کی علامت ہے لیکن جب کونے مارے جائیں گے تو یہ مجمع میں مارے جائیں گے دونوں کے لیے عبرت ہے جو مار کھائے گا اس کو سب کے سامنے رسوہ ہونے پڑے گا اور جو مجمع دیکھے گا اس کو عبرت ملے گی کہ اگر اس نے یہ غلطی کی میں نے یہ غلطی کی ہوتی تو مجھے بھی یہی صدا ملے گی مجھے بھی یہی صدا ملے گی تو ماناوی صدا بھی شریعت نے رکھی ولیشہ نظا بہم طائفت من المومنی کی مومنوں کی ایک جماعت اور مومنوں کا ایک گروہ اس صدا کے نفاظ کے وقت وہاں پر موجود رہنا چاہیے موسیقی